بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ ویڈیوئرز امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج آپ کو جو ہے ایک کنٹری جس کا نام مالٹا ہے جی مالٹا اس کے بارے میں گوش حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو اس ملک کا نام جو ہے وہ ریپبلک آف مالٹا ہے اس کا اوفیشن نیم ہے ریپبلک آف مالٹا اور یہ ملک جو ہے وہ یورپ میں واقع ہے میڈیٹرینین سی جو ہے اس پر یہ کنٹری واقع ہے اس کا جو کیپٹل ہے وہ ولیٹا ہے اور ولیٹا کے بارے میں کوئیش انفرمیشن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یورپین یونین کے جو کیپٹریز ہیں ان میں سب سے چھوٹا کیپٹل جو ہے وہ مالٹا کا کیپٹل ولیٹا ہے اس میں بہت ساری سٹوریکل بیلڈنگز موجود ہیں اس کی وجہ سے اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے یونیسکو کی جانب سے اس کو نائٹین ایٹی میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی قرار دیا گیا ہے تو یہ سب سے پہلی اس کے بارے میں حقیقت تھی نیکسٹ ہم چلتے ہیں اچھا اس کنٹری کو آر کے پہلوں کو بھی کہا جاتا ہے آر کے پہلوں کو بیسکلی جو ہے گروپ آف آئیز لینڈز کو کہا جاتا ہے اس میں تین میں جو آئیز لینڈز میں موجود ہیں اور بھی بہت سے آئیز لینڈز نے اس میں لیکن میں جو ہے وہ اس میں تین ہیں ایک بزاتے خود مالٹا ایک آئیز لینڈ ہے اور دوسرا گوزو ہے اور تیسرا جو ہے وہ کومینو ہے جو گوزو آئیز لینڈ ہے وہ زیادہ تر مشہور ہے فریشنگ کے بارے میں ڈواریزم کے بارے میں اور اگریکلچر کی جو ریٹیڈ آئیٹمز ہیں ان کے بارے میں زیادہ یہ فیمس ہیں اور جو کومینو ہے وہ ایک زیادہ تر انہیبٹیڈ ایریا ہے اور زیادہ تر اس میں جو ہے وہ کچھ جو آتے ہیں آپ کے ڈواریزم پوغیرہ وہی ایک ہوتل یہاں پر موجود ہے اس کو کومینو ہوتل کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر زیادہ وہ لوگ وزر کرنے کے لیے آتے ہیں جو مالٹا کنٹری اس میں ایک اہم بات اس کی یہ ہے اس کو ٹیکس ہیون کہا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر جو لوگ ہیں جو لوگ ریزیڈنٹس ہیں یا جو لوگ باہر سے آ کر رہتے ہیں ان کو جو ٹیکس ہے as compared to other countries یا ان کے جو یورپیانی یونین کے other countries ہیں ان کی نسبت یہاں پر جو ٹیکس کے ریٹس ہیں وہ comparatively کم ہیں ایک سورس کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے جو کمپنیز بغیرہ ہے ان پر جو بزنس کا جو ریٹ ہے وہ 35% کے قریب ہے لیکن جو فارنرز آ کر وہاں پر ریشپنٹ کرتے ہیں ان کی کمپنیز پر جو پروفٹ کے اوپر جو ریٹ لگایا جاتا ہے ٹیکس کا وہ جسٹ 5% ہے تو اسی وجہ سے اس کو ٹیکس ہیون کا نام بھی دیا جاتا ہے اور کچھ سورسز ہیں وہ اس کو دی پنامہ آف ای ایو بھی کہتے ہیں یعنی کہ یہ یورپیانی یونین کا پنامہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ بہت سارے بلینئرز جو ہیں وہ یہاں پر آ کر رہتے ہیں اپنے ان دو انویسمنٹس جو ہیں وہ اس کنٹری کے اندر کرتے ہیں نیکسٹ جو میں آپ کو حقیقت اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کی جو افیشل لینگوژیز ہیں اس کے بارے میں ہیں جو مالٹا کی افیشل لینگوژیز افیشل اس کی دو لینگوژیز ہیں ایک مالٹیز ہے اور دوسری انگلیش ہے جو نیشنل لینگوژیز ہے مالٹا کی بسکلی مالٹیز ہی ہے اور مالٹیز لینگوژیز ہے یہ اریبین لینگوژیز سے بہت زیادہ ملتی ہے اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اسیمبلنس پائی جاتی ہے لاسٹ ون جس کے بارے میں انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مالٹا میں جو گورنمنٹ لیول کی یونیورسٹی ہے وہ صرف ایک ہے جس کو یو ایم یعنی کہ یونیورسٹی آف مالٹا کہا جاتا ہے یہ وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ایڈیوکیشن انسٹیبوٹ سب سے بڑا ہے وہاں پر انڈر گریجوئیٹ پوسٹ گریجوئیٹ پروگرامز ہیں وہ آفر کیے جاتے ہیں اور انٹرسٹنگلی ایک چھوٹا سا منت ہونے کے باوجود ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہونے کے باوجود وہاں پر کی جو لائیبریری ہے اس یونیورسٹی کی اس میں تقریباً 3 ملین کے قریب والیمز ہیں وہ بکس کے موجود ہیں تو یہ کچھ فیکٹ سے جو کہ مالٹا کے بارے میں تھے اسی طرح کے مزید فیکٹ سے آنے کے لیے آپ وزیٹ کرتے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں لائک کریں